حالانکہ مکہ منتری بننا مکہ منتری بننے بنے رہنے کے باوجود بھی ایک بڑی بات تھی انہوں نے پارٹی کی تمام باتوں پر حامی بڑی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا منتری منڈل وستار جو ہونے والا ہے اور جس کو لے کر کے تمام چرچائیں چل رہی ہے کیا وہ کب تک ہو پائے گا اور کیا اس پر دونوں گھٹوں کے بچ سہمتی بی جے پی بنا پائے گی تو ایسے میں اگر لگ بک تیس ورشوں سے بی ایم سی میں شیوسینہ ادھو گھٹ جو ہے قائم ہیں تو اب ایسے میں اس ب بجے پی شندگوٹ مل کر کوئی بڑا کھیل کر پاتے ہیں اس پر سبھی کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں نمزکار نیکسٹ نائن نیوز دیکھ رہی ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پراجیا سنگھ مہاراشتر کی سیاست ایک بار پھر سے گرماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ مہاراشتر میں جہاں ایک اور کیابینیٹ وستار ہونا ہے تو وہیں دوسری اور اب مکہ منتری ایک ناتشندے کی ٹینشن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ کچھ وقت پہلے دلی میں مکہ منتری ایک ناتشندے اور اپ مکہ منتری دیویند فرنویس کی گرہ منتری امیت شاہ کی ساتھ ملاقات ہوئی جس کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امیت شاہ نے اس ملاقات میں کیابینیٹ وستار کو لے کر چرچہ کی اور ساتھ یہاں پر یہ آدیش دیا ہے کہ اب شندے گڑھ سے پانچ منتری جو اس وقت منتری منڈل کا حصہ ہیں انہیں منتری منڈل سے باہر کر دیا جائے سوال لگاتار یہ اٹھ رہا ہے کہ پہلے ہی جہاں ایک اور ایک ناتشندے سولہ ودھائکوں کی یوگیتہ کو لے کر لگاتار مشکلوں میں فسک ہوئے ہیں ایسے میں جس طرح سے سیدھے سیدھے منتری منڈل سے ان پانچ منتریوں کو باہر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کیا اگامی بی ایم سی چناؤ سے پہلے ایک ناتشندے کو کوئی بڑا چھٹکا لگنے والا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسی لیے اب ایک ناتشندے لگاتار دورے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جس سے کہ وہ اپنے ان مشکلوں میں کچھ یہاں پر ان کا سجھاب یہاں پر نکال سکے ان مشکلوں کو حل کر سکے اور ایسے میں اب سوال لگاتار یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اب یہ باگی ودھائک ایک بار پھر سے ماتوشری کی طرف روک کرنے والے ہیں اور اسی سوال کو لے کر آج ایک بار پھر سے ہم اپنے نیوز روم میں آ پہنچے ہیں اور اسی مدے کو لے کر اب ہم چرچہ کرنے والے کہ آخر کار جس طریقے سے لگاتار کیابینیٹ وستار کو لے کر کے یہاں پر مہاراشٹر میں جو سیاسی گلیاروں میں حلچل تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دیکھئے اسے سوال کو لے کر کے آج جس طریقے سے ہم نیوز روم میں جڑ چکے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلا سوال میرا رہے گا میرے صحیح ہوگی ابرار سے تو دیکھیں کیونکہ لگاتار یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ابرار سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سوالگت ہے ابرار دیکھیں مہاراشٹر میں جس طریقے سے کیابینیٹ وستار کو لے کر پہلے ہی کافی زیادہ گہما گہما اور ایسے میں جس طریقے سے امید شاہ نے سیدھے سیدھے پانچ منتروں کو باہر کر دی گی جو بات ہے وہ شندے سے کہہ دیا ہے یہ وہی پانچ منتری ہیں جنہوں نے سال 2022 میں شندے کا سمرتھن کیا تھا جب ادھاو تھاکرے کو چھوڑ کر وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے کیا لگ رہا ہے اگر ان پانچ ویدھائکوں کو شندے باہر کر دیتے ہیں تو کیا شندے کی سرکار بچ پائے گی دیکھیں جس طریقے سے منتری منڈل وستار کو لے کر کے پہلے بھی جب ستہ کا گھٹھن ہوا تھا اس میں بھی جو ہے شندے گھٹ کے جو تمام ویدھائک کے باگی ویدھائک جن کو کہیں نہیں کہیں جو ہے لالسہ دی گئی تھی تاکہ ادھاو گھٹ کے خلاف جائیں وہ ان کو منتری پد جو ہے نہیں ستہ کے گھٹھن میں مل سکتا تھا لیکن اس سمیں دیویند فنڈاویز نے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ان تمام ویدھائکوں کو بڑے منترالے دیا اس کے بعد جو بچے کھوچے منترالے کہیے وہ اکنات شندے گھٹ کے ہاتھ لگے اب ایسے میں دوسرے منتری منڈل وستار کی بات لگا تار جو ہے اپ چناؤ جو ہوئے مہاراشتر میں اس سے پہلے بھی امیت شاہ نے جب ممبئی کا دورہ کیا کہی گئی ان کی دورہ یہ ساری باتیں لیکن اب تک جو ہے کوئی بھی اس طریقے سے عدی کارک بیان جاری نہیں کیا گیا کہ دوسرا منتری منڈل وستار کب تک ہو پائے گا اور جہاں تک شندے گھٹ کے ان پانچ منتریوں کے خلاف کاروائی کی بات ہے تو اگر یہ کاروائی ہوتی ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ مہاراشتر میں اکنات شندے کے ساتھ جو وہ تمام ویدھائک آئے تھے وہ پوری طریقے سے باگیانت یور اختیار کر سکتے کیونکہ کئی بار ایسے موقعوں پر ویدھائکوں کے دورہ بیان بازے کی گئی ہے بھلے ہی وہ جو ہے پوری طریقے سے اس وقت ادھا اٹھا کرے کے سمرتن میں نہ ہو لیکن پارٹی میں اتنی لمبے سمیں تک رہنے کے بعد کئی نہ کئی ایک لگاؤ ضرور ہوتا ہے پارٹی سے اور اس طریقے کے راجنی تھی جو ہے اٹھا پٹک ہم نے کئی بار دیکھے ہیں کئی بار پارٹی کے خلاف جانے کے باوجود بھی ویدھائک واپسی کر جاتے ہیں تو یہ سارا کچھ ٹکا ہوا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ پری نام پر اور آنے والے مہاراشتر ویدان سبہ پری نام پر جیسے اکنات شندگر اپنے اس راجنی تھی کو اسپشت کر پائیں گے اور اگر جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو زائر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے مہاراشتر میں جو ہے مکہ منتری بنے رہے پائیں گے اور پھر بیجے پیون کو مکہ منتری دوبارہ بنائے گی یہ تمام جو ہے بڑے سوال ہے کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کے پاس ایک بڑا چہرہ ہے مدی پردیش میں دیویندر فرنویز اور دیویندر فرنویز لمبے سمیے سے بیجے پی کے ساتھ جوڑے رہے ہیں آر ایس اس کے سمیے جو ہے آر ایس اس سے جوڑے پھر اس کے بعد وہ بیجے پی میں آئے تو اس طریقے سے ان کا ایک لمبہ راجنی تک سفر رہا ہے نبے کے درشک سے جو ہے اٹل بیاری واجپائی کے سمیے سے وہ پارٹی ہے تو بیجے پی انہیں جو ہے آنے والے ویدان سبا چناؤں کے بعد جو ہے ناکارنا نہیں چاہے گی حالانکہ وہ مکہ منتری بننا مکہ منتری بننے بنے رہنے کے باوجود بھی ایک بڑی بات تھی انہوں نے پارٹی کی تمام باتوں پر حامی بڑی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا منتری منڈل وستار جو ہونے والا ہے اور جس کو لے کر کے تمام چرچائیں چل رہی ہے کیا وہ کب تک ہو پائے گا اور کیا اس پر دونوں گھٹوں کے بچ سہمتی بیجے پی بنا پائے گی اگلا سوال یہاں پر میرا اس چیز کو لے کر کے رہے گا دیکھئے جس طریقے سا بھی تا کیے مانا جا رہا تھا کہ ادھا تھاکرے جو ہیں وہ ستہ میں واپسی اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا جو ویدھائکوں کا آکڑا ہے وہ کم تھا لیکن اب جس طریقے سے شندے گھٹ کے جو ویدھائک ہے لگاتار ان کی ناراض کی بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے نوہ سانسدوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو خاصا ناراض ہیں تو اگر یہ سانسد اور ویدھائک ایک بار پھر سے ماتوشری کی طرف روپ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ادھا کے جو ویدھائکوں کا آکڑا ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو کیا ایسے میں امید لگائی جا سکتے ہیں کہ ادھا تھاکرے ایک بار پھر سے ستہ میں واپسی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں دیکھیں ادھا تھاکرے ستہ میں واپسی جو ہے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے سارے چیزیں چناؤ کے سمیں ہی تہے ہو پائیں گے جہاں تک ایک ناتشندے کی سیاسی طاقت کو لے کر کے جو چرچائے ہوتی تو ایک ناتشندے نے کوئی چناؤ جت کر ستہ میں واپسی یا ستہ جو ہے حاصل نہیں کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طاقت تھی اور مہارا شرک کی سیاست میں ایک ناتشندے اتنے بڑے چہرے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ چالیس ویدائکوں کو وہ توڑیں اور ایک نئی ستہ کا سمرتھن کریں لگتار دیکھنے کو ملائے کہ تھانے پالگر کلیان جیسے علاقوں میں ان کی جو ہے راجنیتک طاقت ضرور دیکھتی ہے دیکھتی ہے لمبے سمیں سے جو ہے وہ جیتے رہے ہیں ان کے سمرتھن کے جو تمام ویدائک ہیں وہ بھی جیتے رہے ہیں لیکن اتنی بڑی عیصتی تھی ان کی نئی مہارا شرک میں کہ وہ چالیس ویدائکوں کو اپنے ساتھ لے جائے تو بی جے پی اس پورے کھیل میں تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ کنات شندے اس طریقے سے کھل کر جو ہے ستہ میں مکہ منتری ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں لے پاتے اور جہاں تک دوبارہ ادھو تھاکرے کے مکہ منتری یا ستہ میں واپسی کی بات ہے تو ابھی جس طریقے سے اپچنا ہوئے تھے پانچ سیٹوں پر اس میں جو ہے تین سیٹوں پر جو ہے ایم وی اے گڑبندن کے پرتیاشیوں کو جیت ملی تھی تو بی جے پی اور ایک نئی چندے کی جوڑی ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پردیش میں جس پارٹی کے سرکار ہوتی ہے اپچنا میں کہیں نہ کہیں ان کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ایم وی اے گڑبندن تین سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہتا ہے تو یہ درش آتا ہے کہ ادھو تھاکرے ابھی بھی جو لگ بھگ ساٹھ ستر ورشوں سے جو چھتری راجنیتی ان کے قبضے میں رہی ہے بال صاحب تھاکرے نے جس طریقے سے مراتا مانوش کے ایک لمبی لڑائی لڑی مراتا اسمیتہ کی لڑائی ان کے دوارے لڑی گئی تو یہ سارے چیزیں اتنے جلدی ختم نہیں ہونے والی ہے کیونکہ چھتری رہتا وہاں کے لوگوں میں بسی ہوئی ہے اور مہارا شروع میں شیوسینہ پارٹی ایک جو ویچار آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے بیتر بنی ہوئی ہے اور جو ہے شیوسینہ پارٹی کو پوری طریق سے راجنیتی روپ سے اکھاڑ کر کے پھکنا بی جے پی اور اکنات شندے کے لیے ایک جو ہے بڑی چناؤ تھی اب دیکھتے ہیں کی بی جے پی اور شندے گھٹ مل کر کے جو ہے بی ایم سی چناؤ میں کیا کوئی بڑا کھیل کر پا تھے کیونکہ ماتر دو سیٹوں کا ہے پھر چوراسے سیٹیں شیوسینہ کے پاس ہے بی راسے سیٹیں بھاچپا کے پاس ہے تو ایسے میں اگر الگ بک تیس ورشوں سے بی ایم سی میں شیوسینہ جو ہے قائم ہیں تو اب ایسے میں اس بار بی ایم سی میں کیا واقعی جو ہے ایدھو ٹاکرے کے خلا بی جے پی شندے گھٹ مل کر کوئی بڑا کھیل کر پاتے ہیں اس پر سبی کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں بلکل بہت بہت شکریہ برار اور واقعی میں دیکھئے لگاتار یہ سوال اٹھی رہا ہے کہ جس طریقے سے لگاتار مکہ منتری اکنات شندے کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم بی ایم سی چناف تک تو اس گہمہ گہمی کو روک کر رکھ سکے جس طریقے سے ناراض ویدھائی کا جو واقعہ ہے وہ لگاتار بڑھتا ہو دکھائی دی رہا اور اب ایسے میں دیکھنا یہی ہوگا کہ بی ایم سی شناف سے پہلے جس طریقے سے کیابنیٹ وستار کو لے کر کئی قیاس لگائے جا رہے ہیں ایسے میں اب شندے کس طرح سے اپنی سرکار کو قائم رکھ پاتے ہیں فلال کے لیے اس خاص رپورٹ میں اتنا ہی باقی ایسی ہی تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیکسٹ نائن نیوز نمسکار